ڈبل شاک رکشہ بنایا گیا عام طور پر رکشہ سنگل شاک ہوتا ہے جس کلر میں یہ رکشہ چاہیے ہو آپ کہتے ہیں مجھے اورنج چاہیے تو آپ کو اورنج میں ملے گا آپ کہتے ہیں گری کلر چاہیے گری ملے گا آپ کہتے ہیں بلو کلر چاہیے بلو چاہیے اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے بلو اور وائٹ چاہیے تو بھی بلو اور وائٹ ملے گا یہ رکشہ سازگار شٹل چھ سٹر میں آویل ہے اسلام علیکم میں حضور بہروان آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگوں کی طبیعت خوش ہو جائے گی یہ ہے جی سازگار دکھنے میں رکشہ مگر ہے یہ پوری گاڑی اس کے فیچر اس کی جو کوالٹی ہے یا پھر جو اس کی بناوٹ ہے جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ خود حران ہو جائیں گے آپ یہ بعد ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ رکشہ نہیں ہے یہ پوری گاڑی ہے قیمت بھی کام میں ہے سیفٹی ہر چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس رکشے کو بنایا گیا ہے عطا بھائی میرے ساتھ موجود ہیں تو اس رکشے کی جو خصوصیات ہیں ان کے حوالہ سے جانتے ہیں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ آنے کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں بتائیں ساری اس کی کیا کیا کوالٹی سب سے پہلے یہ کمپنی جو ہے یہ سازگار کمپنی ہے میں اپنی دو تین انٹریو میں بات کر چکا ہوں تو لوگ اس بات کے اوپر انہوں نے شروع میں تو مزاق اڑایا کہ یہ کیا بات ہوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ان کو میں نے پروف کے ساتھ دیا تب جا کے وہ مانے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ نے آج سے یہ تو سنتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جاپان سے ہم نے یہ چیز مانگوالی ہم نے چینہ سے یہ چیز مانگوالی ہم نے فائلہ یہ مانگوالی یہ واحد آج کو آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ بھی سنتے ہوئے حران رہے جائیں کہ یہ واحد چیز ہے رکشہ ہے جو پاکستان سے جاپان جاتا ہے یہ بات ایسی ہے کہ کئی لوگ سنتے ہوئے بھی ابھی بھی نہیں مانیں گے اور ثبوت کی طور پر یہ ہے کہ آپ ابھی بھی گوگل پہ جائیں سازگار جاپان لکھیں یہ سازگار ہے جاپان لکھیں تو آپ کو سازگار کے نام پہ جاپان میں رکشہ چلتا ہے نظر آئے گا تو یہ پاکستان کی ایک یوں سمجھ لیں کہ واحد انڈرسٹری میں وہی چیز ہے جو پاکستان سے ایک ایکسپورٹ کر کے اس کو لکھے جاتے ہیں جاپان تو خود آپ کوالٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کوالٹی اس کے ہو سکتی ہے دوسری بات بات کریں اس کی حیول نام سنا ہوگا آپ نے سازگار ایک گاڑی بنایا ہے اور ایک سٹرم الیکٹرک گاڑی بھی بنائی ہے جو 99 لاکھ ایک کروڑ کے قریب ہے وہ جو کمپنی بنا رہی ہے سیم وہی کمپنی ایک رکشہ بنا رہی ہے تیسری بات جس یوں سمجھ لیں جہاں پہ اس کو رنگ ہوتا ہے گاڑیوں کو اسی جگہ پہ اس رکشے کو رنگ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے رنگ کی کوالٹی یہ ہے کہ لائف ٹیم گرنٹی اس کو کبھی زنگ نہیں لگتا یہ گاڑی ختم ہو جائے گا لیکن رنگ ختم نہیں ہوگا اس کی چیسی کبھی ختم نہیں ہوگی تو یہ اس کا تعریفی اس کا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کی کوالٹی جہاں سے شروع ہو سکتی ہے دوسری بات عام طور پر جو رکشہ ہوتا تھا ایک تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ محفوظ نہیں ہے بچوں کو اس میں نیلے کے جو بچے گر سکتے ہیں آپ میرا کیمرے میں آپ کو دکھا سکے تو عام طور پر رکشہ جو گاؤں و غیرہ میں سکولوں میں اس طرح کا رکشہ چلتا ہے آپ دیکھیں چنگ چیٹائب ہوتا ہے بلکل آپ یہ دیکھیں ہم نے دونوں آمنے سامنے کھڑے کی ہیں کہ آپ کو فرق دکھائیں یہ دیکھیں ابھی اگر دیکھا جائیں کھل ہے مگر دوسری طرف یہ جو بنایا گیا رکشہ سیڈوں سے دیکھیں آپ کے اس میں کار کی طرح آپ اگر سواریوں کے لیے استعمال نہ کرنا چاہے اپنے گھر کے لیے استعمال کرنا چاہے تو ابھی یہ بہتر ہے کیونکہ کار کی طرح اس کو چار دروازے دو ایک سیٹ پر دو دوسری سیٹ پر بنائے گئے ہیں پھر اس کے فیوچر میں اتنی زیادہ فیوچر میں رکھے گئے ہیں کہ جو عام طور پر کار کے اندر ہوتے ہیں سب سے بڑی بات کریں کہ انجن سے شروع کرتے ہیں عام طور پر رکشہ ٹو ہنڈر سی سی میں ہوتا ہے دو سو سی سی انجن ہوتا ہے اس رکشے میں دو سو انیس سی سی انجن رکھ دیا گیا ہے کیونکہ بڑا رکشہ ہے چار دروازوں میں کہیں پر مسئلہ نہ ہو بات کریں ریڈیٹر کی عام طور پر رکشے والا جب پانی ڈا رہا ہوتا ہے یا انجن کو 35% دے رکشے نیچے لیٹ کے اس کو 35% دے رکھا نہیں ہے اس میں آپ ہی جو رائیں کیمروما من آپ کو دکھا سکے تو یہ پوش بٹن ہے یہاں سے آپ نے بٹن نیچے کیا سامنے اس کا ریڈیٹر آگیا اور آپ اس پر انجن کو اس کو 30% دیسٹ ہے تیسری بات آپ کیمروما من آپ کو دکھا سکے تو آپ نے بڑی آوٹی گاڑیوں میں بڑی گاڑی میں دیکھا ہوگا کہ پش بٹن کے ساتھ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہو آپ کو پہلی دفعہ رکشہ کے اندر پش بٹن میں یہ بٹن دبائیا آپ نے یہ رکشہ خود بخود سٹارٹ ہو جاتا ہے گاڑیوں والے اس کو فیچر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بات کریں اس میں جو سامنے میٹر ہے تو اس میں ایک تو آپ کو یہ گیر دکھا رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ گیر بدلتے ہیں پانچ گیر ہیں تو ایک دو تین چار پانچ گیر دکھا رہا ہوتا ہے انجن کتنا چل چکے وہ بتا رہا ہوتا ہے انجن کب بدلنا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے گاڑی میں خدا نہ خواستہ انجن گرم ہو جائے تو گرمائش دکھا رہا ہوتا ہے سپیڈ دکھا رہا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اگر سلف شرٹ کے علاوہ آپ اس میں چابی سے سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کریں عام طور پر رکشہ ہے اس کے سیٹیں اتنی چھوٹی اور کمزور ہوتی ہیں کہ صرف ڈرائیور بیٹھ سے ہے تو وہ بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے اس رکشے کی کوالٹی ہے کہ اس کے کشادہ سیٹ رکھی گئی ہے کہ ڈرائیور بھی بیٹھ جائے سیڈوں پر دو بندے بھی بٹھانا چاہے تو وہ بھی بٹھا سکتا ہے دوسری بات کریں عام طور پر ڈرائیور کہتا ہے کہ میرے پاس سامان ہے تو پیچھے تو سوالی سامان رکھوں گا تو دونوں سائیڈوں پر دکھا سکیں آپ تو دونوں سائیڈوں پر ڈرائیور کے لائے جگہ رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کوئی سامان رکھنا چاہے وہ ٹوٹے بھی نہ گرے بھی نہ تو وہ بھی چیزیں رکھی گئی ہیں اور اگر چھوٹی موٹی چیزیں چابیاں رکھنا چاہے تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو ڈیس بورٹ کے اندر ہی آپ کو آپشن دیئے گی پانی کے آپشن دیئے گی یہ پانی رکھنے کی بوٹل رکھنے کی اپشن دیکھیں لیکن بوٹل کے اپشن آگے رکھ دیئے گی کہ پانی اگر وہ رکھنا چاہے تو وہ گرے گا نہیں اس کے لئے ہوا بھی اگر اس کے پاس کوئی سامان ہو یا جیسے بیٹری ہے اس کو مسئلہ ہو کہ میری بیٹری چوری نہ ہو جائے تو اس کے لئے بہترین کام کیا کیا ہے ڈرائیور کے سیٹ کے بالکل نیچے آپ کو ایلیدہ سے ایک باکس منا دی ہے کہ آپ تالہ لگائیں اور سامان اس میں رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی چیزیں چوری نہیں ہوگی انجن کے بات کریں تو دیکھیں دو سو انیس ٹیسی پانچ گری انجن ہے عام طور پر رکھنے میں تین گری انجن ہوتا ہے بیٹری کے بات کریں تو بیٹری کو محفوظ کر کے تارے اتنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو چوری کا خطرہ کسی قسم کا نہیں ہوتا سٹیرنگ کے بات کریں تو کاروں کی طرح پاور سٹیرنگ ہوتا ہے مرنے میں انتہائی آسان ہوتا ہے آپ کو ایکسٹر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بات کریں پیشے سٹو کی تو آپ اگر بیٹھنا چاہیں اس کے سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں اتنا نیچے اوپر رکھا گیا ہے کہ آپ آرام سے پاؤں رکھے اوپر جا سکتے ہیں ایکسٹر رکھشو کی طرح انتنا انچہ نہیں رکھا گیا اور اگر بیک جگہ پر دیکھیں جائے تو اس میں پائیدان بھی بنایا گیا ہے کہ اوپر جانے کے لئے پاؤں رکھیں اور اوپر جا سکیں سٹو کی بات کریں تو آپ ایک بڑا بندہ سٹیر بیٹھ سٹیر تین لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سٹیر بیٹھ سٹیر بڑے لوگ اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو لوگ چار سے پانچ لوگ بھی اس پر بٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سوانیوں کے سفر سامان ہو تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ آپ کو سامان پاؤں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے سپیس دی گئی ہے جگہ دی گئی ہے کہ آپ وہاں پہ سامان رکھیں سامان آپ کا محفوظ رہے کہ یہ کسی قسم کا اس کو مسئلہ نہ ہو سیم اسی طرح بیک سیڈ بنائے گئی ہے اس میں سیڈ بیٹھ سیڈ تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے لئے بھی سپیس نیچے رکھی گئی ہے تاکہ وہ نیچے سامان کو رکھنا چاہیں تو سامان بھی رکھ سکتے ہیں اس کی ایک اور بڑی کوالٹی یہ ہے کہ عام طور پر رکھیں جو پیچھے سے کھلا ہوتا ہے ایک رکھیں میں کیا کر دیا ہے کہ اس کو پیچھے سے بند کر دیا ہے کار کی طرح تاکہ اگر بچے وغیرہ ہوں تو گرنے کا خطرہ نہ ہو بچے محفوظ ہو ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائبر بنائے گیا ہے رکھیں میں عام طور پر جو عام چھوٹا رکھیں ہوتا ہے وہ ریکزین ہوتا ہے بچے پین مارتے ہیں کوئی چیز مارتے ہیں تو وہ ریکزین پھڑ جاتی ہے تو یہ اس کو فائبر لگایا گیا ہے تاکہ ایک تو ٹوٹے نہ محفوظ بھی ہو اور رکھیں برا ہمینے لگے اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے عام طور پر رکھیں جو پیچھے سے ہٹ ہوتا ہے تو وہ رکھیں پیچھے سے ڈیمیج دو جاتا ہے رکھیں کو نقصان ہوتا ہے سواری کو نقصان ہوتا ہے اس کے پیچھے مضبوط لوحہ بنا دیا ہے آپ دیکھ سکیں جتنا مرضی اس کو ہٹ ہو تو یہ لوحہ اس کو محفوظ کر جاتا ہے کم سے کم گاڑی کو آگے سے کسی قسم کی پرابلم نہیں بنتی یہ سازگار کا مونگرام اس کے ساتھ لگایا ہے دونوں چاروں طرف اشارے پیچھے بھی لگائے گئے ہیں آگے بھی اشارے لگائے گئے ہیں اس کی ریٹ کے بات کریں آج جو موجودہ آج تاریخ ہے یہ ہے آٹھ دسمبر دو ہزار بائس یہ دو ہزار تیس کا موڈل آ چکا ہے دو ہزار تیس کے موڈل کی جو قیمت ہے نمبروں کے بغیر اسٹم اس کی قیمت ہے دو سو انیس سی انجن میں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے عام طور پر رکشہ جو دو سو سیسی میں ساڑھے تین لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے تو یہ باوجود کہ اتنے آپشن کے اندر اس کی سب سے بڑی بات ڈس بریک اس میں لگائے گئی جو عام طور پر رکشہ میں ڈس بریک نہیں تو وہ بھی لگائے گی اس میں ایک اور خاصیات ہے جو میں بتانا بھول گیا آپ کو وہ بھی دکھا دوں عام طور پر رکشہ کو پیچھے تو تھی اس میں کمانیوں کے ساتھ ساتھ شاک بھی لگا دیا گئی ہے ایک تو کمانی لگا دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ کمانیوں کے اس میں شاک بھی لگا دیا گئیں گے تاکہ یہ فول آپشن کے اندر لوگ زیادہ بیٹھیں تو کسی قسم کس کی پرابلم وغیرہ نہ ہو تو اتنی زیارہ حسنی باوجود کی قیمت اس ٹیم ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور اگر اس کی بات کریں اگر آپ ان کے تھرو آئیں گے تو یہ ریٹ ملے گا ویسے اگر مارکٹ میں اس کا ریٹ پتا کرنا چاہے یہ شٹل کراتا ہے آپ آن لین بھی ریٹ پتا کریں گے تو چار لاکھ روپ اس کا آن لین ریٹ ہے اور مارکٹ میں بھی اس کا ریٹ چار لاکھ ہے لیکن ہم کمپنی پرائز کے اوپر ریٹ بھی کہتے ہیں اور خاص طور پر جو آن لین ریٹ دیتے ہیں وہ بالکل مناسب ریٹ دیتے ہیں تو اس طرح موجودہ ریٹ نمبر کے بغیر اس کا تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے پورے پاکستان میں آپ مانگوانا چاہے سوائے کراچی کے کراچی میں ہم نہیں بیش سکتے وہاں پہ آپ کیونکہ اس کو کراچی کا نمبر علیدہ ہوتا ہے پنجاب کا نمبر علیدہ ہوتا ہے تو آپ مانگوانا چاہے تو آپ مانگوا سکتے ہیں ڈیلیوری چارجز آپ کو خود پی کرنے ہوگی اس کے علاوہ کسی قسم کا آپ کو دو مہینے اور پانچ زار کلومیٹر تک اس کے ورنٹی بھی دی جائے گی پنجاب کے ہر شہر کے اندر ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ رکشہ نہیں ہے یہ پوری گاڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اس کو تیار کیسے کیا گیا ہے حفاظت کا کتنا انتظام کیا گیا ہے مینٹیننس کا کتنا انتظام کیا گیا ہے ایک کے کوالٹی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور سب سے بڑی بات کیے پاکستان کا وہ برینڈ ہے جسے جیپانی لوگ پسند کرتے ہیں اور آرڈر کر کے اپنے پاس مگواتے ہیں تو عطا بھائی نے اس کی قیمت بھی بتا دی ہے اب اگر آپ لوگ آن لائن اس رکشے کا آرڈر کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ رکشہ مگوانا چاہتے ہیں تو عطا بھائی نمبر بھی بتا دیں ہم سکرین پہ بھی نمبر دے دیں ہمارا ورسپ نمبر ہے 0342 1212 412 0342 1212412 اور اگر ہمارے شورم پہ وزٹ کرنا چاہیں تو ہانی فٹوز 160 لٹر نوڈ لاہور لٹر نوڈ رکشہ مارکٹ ہے کرتبہ چوک بلکل ہمارے قریب پڑتی ہے بیک سیٹ پہ عبد مارکٹ ہے کرتبہ چوک میٹرو کا نو نمبر سٹاپ ہے آپ کسی سے بھی ہانی فٹوز کا پوچھیں گے تو آپ کے انشاءاللہ ہاں پہ پہنچا دیں گے اب ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ آگے سے ذرا لک چیک کریں اس کی یہ لائٹ چیک کریں آپ ہیوی لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ عمومن گاڑیوں میں استعمال کی جاتی ہے پھر آپ ٹائر چیک کریں اور یہ سب سے بڑی بات اہم طور پر رکشہ جو سامنے سے ہوتا ہے انتہائی ہلکا ہوتا ہے یہ لچک کے اندر بنایا گیا جیتنا مرضی لگے اس کے ساتھ یہ ٹوٹا نہیں ہے تو آپ کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں خرچیں وہ بھی اس کے ساتھ بچ جاتے ہیں تو بھائی آپ دیر کس بات کی اگر آپ یہ والا رکشہ لینا چاہتے ہیں آپ اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ سواریاں لگانا چاہتے ہیں یا پھر فیملی کے لیے یہ والا رکشہ لینا چاہتے ہیں تو میں نمبر سکرین پر دے رہا ہوں آپ عطا بائی سے رابطہ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے آپ منگوانا چاہتے ہیں اپنے دروازے پر وہ بھی سہولت موجود ہے ہر چیز کے یہاں پر آپ کو گرنٹی دی جائے گی جو چیز آرڈر کریں گے وہ ہی آپ کے دروازے تک پہنچے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ